بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد حدیث شریف میں آیا ہے کہ آدمی فطرتاً اپنے دوست ہی کے طریقے اختیار کرتا ہے لہذا تم کو چاہیے کہ خوب دیکھ بھال کر کسی کو دوست بناو فائدہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کیا کہ دوستی کا اثر ہوتا ہے یعنی اگر دوست اچھا ہوگا تو اپنے دوست پر بھی اچھا اثر ڈالے گا اور اگر دوست برا ہوگا تو اثر بھی برا ڈالے گا یہ سب باتیں میں کتاب سے سنا رہا ہوں ہمیں بھی نفع ہوتا ہے ان باتوں سے تو میں نے کہا جو نفع کی بات ہے اسے عام کرنا چاہیے سب ہمارے بڑوں نے کتاب میں لکھ دیا ہے بہت کچھ لکھا ہے اللہ ہمیں اچھا دوست نصیب فرمایا اور سب سے اچھا دوست کتاب ہے اگر کوئی نہ ملے تو کتاب سے دوستی کر لینا چاہیے تو ایک ماہر نے خود اپنا ماہر نفسیات ماہر معاشرت نے اپنا کچھ واقعہ لکھا ہے دو جملے کے بعد جملہ یہ ہے کہ بڑوں کی دوستی آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے اور بروں کی دوستی آدمی کو براد بنا دیتی ہے اس کا تجربہ بزاتے کہ خود مجھے بڑے خوب طریقے سے ہوا چنانچہ سناتا ہوں ابھی بچپن ہی میں میرا ایک ایسے دوست سے ملنا ہوا جو ہمارے گھر کے قریب ہی رہتا تھا وہ میرا ہم عمر تھا رفتہ رفتہ وہ میرا قریب آتا گیا مجھے محسوس ہوا کہ اس کی عادت میرے مزاج کے بارکس ہیں میری تربیت گھر میں اور کیر ہوم میں جس انداز میں ہوئی تھی اس کی ویسے اس کی عادت مجھے چپتی تھی آہستہ آہستہ ہماری طبیعت میں میلان آتا گیا اور میں اپنے دوست کے قریب ہوتا گیا میرے دوست کے کچھ اور دوست تھے جنہیں میں بہت برا سمجھتا تھا چونکہ واقعی وہ بہت برے اور کرپٹ تھے میں نے طے کیا کہ میں صرف اپنے دوست تک دوستی محدود رکھوں گا لیکن ایسا نہ ہوا جب میں اپنے دوست سے ملتا تو پھر مجھے اس کے دوستوں سے بھی ضرور ملنا پڑتا تھا اور یوں ہمارے تعلقات بڑھتے چلے گئے اور دوستی بڑھتی چلی گئی میں نے محسوس کیا کہ اب سے قبل جن چیزوں کو میں غلط سمجھتا تھا یا کہ جو چیزیں میرے لئے قابل نفرت تھیں اب وہی میری پسندیدہ ہوتی جا رہی تھی لیکن ان ناقابل نفرت چیزوں کو اپناتے ہوئے کہ مجھے احساس نہ ہوا اور نہ میں پریشان ہوا اس کا احساس تو مجھے اس وقت ہوا جب مجھے ایک پرانے شریف دوست نے بیٹھا کر بتلایا کہ تُو پہلے ایسا تھا اور اب ایسا ہو گیا اور یوں میرا احساس جاگا اور یوں لگا کہ میں نین میں تھا اور آنکھ کھل گئی واقعی یہ بات درست ہے کہ آدمی اپنے دوست کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے میں جو سنا رہا ہوں یعنی شکیل میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ میں ایک جگہ گیا تھا ایک مدرسے میں چھٹی ہو گئی تھی ایک بزرگ تنہا ایک چار پائی پہ بیٹھے ہوئے تھے میں نے جا کے سلام و صافہ کیا اور بتایا کہ میں بمبئی میں رہتا ہوں اور وہاں سے آیا ہوں میرا شباب تھا میں بلکل نوجوان تھا وہ نے بیٹھایا میں نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیا نصیحت کروں میں اپنے بڑوں کی ایک بات سناتا ہوں وہ یہ کہ اپنے طور پر اچھا بننے کی کوشش کرو گے تو جتنے اچھے بھی بنو گے اس کی کوئی حد ہوگی اور اچھوں کا ساتھ پکڑ لوگے تو اتنے اچھے بنو گے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی اسی طرح سے اپنے طور پر برا بننا چاہو گے تو جتنے بھی برے بنو گے اس کی کوئی حد ہوگی لیکن بروں کا ساتھ پکڑ لوگے تو اتنے برے ہو جاؤ گے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی اس لئے اچھوں کے ساتھ رہنا بروں سے بچنا ہو اب باہر کی دوستی اگر کم بھی ہو گئی تو یہ موبائل میں اتنی خرابیاں ہیں اچھائیاں تھوڑی سی ہیں یقیناً ہیں بہت کام کی چیزیں لیکن برائیاں بہت زیادہ ہیں اللہ اس کی دوستی سے بچائیں